اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیشل اصاف اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رزا صاحب احمد عصیب صاحب آج بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بابر آزم نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے راز قوم کو بتا دی سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ اماد وسیم انجر ہیں اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن انہوں نے آج ایک اور بڑی شخصیت کو میچ وینر کرا دے دیا یہی بابر آزم بہت بڑے بڑے لوگوں کو میچ وینر کرا دیتے رہے اور آج ان کے وداوے سائم ایوب بھی میچ وینر ہیں اس کے علاوہ شاداب خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاداب خان ہمارا بہترین آل لاؤنڈر ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنے گروپ کے ساتھ چلیں گے آج بابر آزم تو اپنے مو سے مان گے کہ ہمارا ایک گروپ ہے اور اس گروپ کو ساتھ لے کر چلیں گے سو یہ معاملات آج کے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے حسن بھائی آج بابر آزم کی پریس کانفرز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کھل کے سامنے آگئے ان کے دل کی خواہشات کھل کے تو آگئے سامنے خواہشات ابھی میچ جو ہے نا وہ کل کا میچ رہ گیا ہے اس کے بعد نو تاریخ کو میچ ہے جب پاکستان ٹیم گرانڈ میں اترے گی اور میچ کھیلے گی وہاں پر ریزرٹ پتہ لگے گا کہ کتنے تعلقات کتنے کس پلیئر کے اور کیپٹن کے کتنے اچھے ہیں اور پاکستان کے بورڈ کے تعلقات ریلیشن کتنے اچھے ہوتے جا رہے ہیں یا کتنے مزید خراب ہوتے رہیں گے اس ورڈ کپ کے بعد یہ بڑا امپورٹن رول ہوگا اگین چار پچ سازے بابر آزم کیپٹنسی کرتے ہوئے آ رہے ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ اب میچ وینر سائم ایوب ہوں گے یا شہداب خان ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور یہ نو تاریخ کا میچ ہوگا انڈیا پاکستان کا وہاں سے پتہ لگ جائے گا بارڈی لینگویج جو انڈیویجل پرفارمیسز پلیئر کی ہیں اور جو ریزرل ٹیم کا آئے گا وہ میرے خیال میں بہت ہی امپورٹن ہوگا کیونکہ اس پول میں اگر آپ دیکھیں تو آئیلینڈ بھی ہے کینیڈا بھی ہے اور امریکہ کے بھی ہے پھر انڈیا کی ٹیم ہے تو یہ پول ایک انڈیا کی ٹیم ہے واحد جو سٹرونگ ٹیم ہے مگر دیون نو کہ آئیلینڈ سے آپ پہلے بھی ہوئی سیریز میں میچ ہار چکے ہیں اور گین تیاریاں جو ہیں پوری ہو چکی ہیں اب کس طرح سے آئیلینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے مطلب وضع ہوگا اور کس طرح پرفارمیسز دے گا تو یہ اپورٹن رول ہوگا اور باقی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان ٹیم میں کہ مین پلیر ہیں اگر جو بھی مین پلیر ہیں تو وہ میچ جتا ہے پاکستان کو تاکہ یہ خامیہ جو ہیں دور ہوں پاکستان ٹیم کی احمد عصیب صاحب دیکھیں سائم ایوب کی جہاں پر جہاں تک بابا رازم نے بات کی دیکھیں سکل ٹیلنٹ قابلیت ہے ان میں لیکن کس سوچ کے ساتھ وہ میدان میں اتریں گے یہ بہت خاص بات ہوگی کیونکہ جب آپ بیس پائیس میچ کھیل لیتے ہیں نا سنین تو آپ سوچتے ہیں کہ یار آپ کے کریئر کا کیا ہوگا اب آپ کی جگہ ٹیم میں پکی ہے یا کچھی ہے تو شاید وہ سوچے کہ تیس پین تیس رنس پہلے میں مطاعت انداز میں کھیل کے بنا لوں تو وہ سوچ یا جس اپروچ کے ساتھ وہ میدان میں اتریں گے وہ بڑی امپورٹن ہوگی اور to be very honest جب ورلڈ کپ میں آپ اتریں گے پہلا پہلا مقابلہ آپ کا تھوڑے ہاتھ پاؤں ضرور پھولیں گے سائم ایوب کے I know کہ he is a professional player وہ پیٹ میں چھوڑے جو تتلیاں ان کی تھوڑی ہلیں گی ان کو وہ بٹھانے کی کوشش کریں گے but I think سائم ایوب میں سکل ہے talent ہے اور modern day cricket کی demand ہے کہ آپ بابرازم اور ریزوان کسی ایک کو آپ نیچے کریں اور سائم ایوب سے opening کرائیں عثمان ہان کو اگر آپ نے کھلانا ہے دیکھئے عثمان ہان کی جتنی بھی performance چاہے وہ leagues میں اٹھا کر دیکھیں چاہے وہ یوے ای میں اٹھا کر دیکھیں چاہے کب club cricket میں اٹھا کر دیکھیں اس کی جو تمام تر performance سے ہیں وہ ایزا اوپنرز ہیں ایزا اوپنر اگر آپ اس کو کھلائیں گے تو وہ آپ کو result دے گا نمبر چار پر عثمان ہان کو کھلانے سے یا نمبر تین پر عثمان ہان کو کھلانے سے بہتر ہے سائم ایوب کو آپ کھلا لیں لیکن سر یہ match winner ہر شخص ہو جاتا ہے کبھی نواز match winner تھے کبھی خوشدل شاہ match winner تھے جو بابرازم کا match winner عاصف علی match winner تھے آپ نے حسن بھی یاد کروایا حسن بھی جو بابرازم کے match winner ہوتا وہ actually میں match winner کیوں نہیں ہوتا نمبر تھری پر بیٹسن بھیج رہے ہیں ایک نمبر فور پر بھیج رہے ہیں اور پر شرح سارا کیپٹن لے رہے ہیں اپنے اوپر تو وائس کیپٹن کی تعریف انہوں نے کر دی یہ ایک دوسرے کی تعریف ہے کرے جا رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے آگر دیکھیں ہم تو فہم حشرف کو پہلے آپ کھل رہے تھے کہ عظر محمود کی طرح ایلانڈر کے روپ میں آئے ہیں عبدالرزا کی طرح ایلانڈر کے روپ میں آئے ہیں اگر وہ پرفرمیسز کہاں گے وہ پلئئر کہاں گے جو ریکلوری کھیلتے تھے تین تین چار چار سال اور پاکستان ٹیم کو جتا تھے تھے تو ابھی یہی چیز ہے کہ ریزرٹ اچھا آئے گا ٹیم جیتے گی تو ساری چیزیں کومنیشن منے گا ایدروائز وہی پریشر دوبارہ بابر آزم پر جائے گا ہستین بڑی خاص بات یہاں پر بابر آزم نے اپنی پریس ٹاک میں کہی انہوں نے کہا کہ شاداب ہان ہمارا میچ وینر ہے ہم اس کو بیک کریں گے میچ وینر انہوں نے کہا کہ بیترین کھلا رہی ہیں سب سے خاص بات سنے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گینگ کو سپورٹ کریں گے گینگ گروپ گروپ دیکھئے میں ہماری باتیں سچی ہو گئی ہیں سچی ہو گئی ہیں ہاں ایک تو روٹی گینگ تھا پہلے آپ نے بتایا تھا ہم ایشیہ کپ سے باتیں کرتے بارے تھے کہ کوئی ریزرٹ پاکستان کا نہیں آیا مگر اس کے بعد پھر جو روٹی گینگ جو ہے ٹوڑ کے پھر حسن علی کئی ہوت چلے گئے انگلین کاؤنٹی کھیل رہے ہیں پھر ہی مشرف بہار ہو گئے سلمان علی آگت ہے وہ بیچ میں ڈراؤپ ہوئے اب یہ جو دوبارہ گینگ دوسرا آ گیا اور جو تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان تعریفوں میں کتنا پولیٹیف سائن ہوگا جب یہ ٹیم جیتے گی انڈیا کی اگنسٹر احمد صاحب مجھے ایک بات بتا دیں پوری دنیا ایک طرف چل رہی ہوتی ہے سیدھی ہائیوے پہ چل رہی ہوتی ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی منزل پہ پہنچنا مطلب ایک ہائیوے ہے نا آپ کو وہ لاہور پہنچائے گی اگر آپ کا رخ پشاور کی طرف ہوگا آپ کبھی لاہور نہیں پہنچ سکتے پوری دنیا کہہ رہی ہے ایک ہائیوے پہ چڑھ گے کہ شاداب خان is not good enough جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ پہ آکے کمپیٹ کر سکے لیگ میں وہ بڑے بہترین ہیں لیکن بابر آزم پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ بہترین ہے وہ بہترین ہے وہ نمبر ون ہے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے یار یہ کیا وجہ ہے حسنین آپ کو سب سے خاص بات بتاؤں پاکستان کرکٹ کا بیڑا جس چیز نے غرق کیا وہ اس چیز نے غرق کیا کہ اگر آپ نے ایک بالر کھلانا ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ تھوڑی بہت بیٹنگ کرتا ہو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت ریلائیلبل سورسز کے تھروں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم کا بس چلے تو گیارویں نمبر پر بھی اس کھلاڑی کو کھلا دے جو تھوڑی بہت بیٹنگ کرتا ہو اب شاداب ہان ایسا آل رونڈر شاید کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اماد وسیم انجرڈ ہیں شاداب ہان پراپر کھیلیں گے وہ بات جو میں اس کو لنک آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آ کر بتاؤں گا کہ ابرار مجھے پتا تھا آپ کہیں گے سوچ ہی آپ رہے تھے کہ ابرار جو آپ کے پاس اپشن ہے ابرار اپشن ہے پر وہ بلے بازی نہیں کرتے تو پاکستان ٹیم کی یہ سوچ رہتی ہے کہ اس کھلاڑی کو کھلا دے جو تھوڑی بہت بلے بازی کرتا ہو شاد نہیں ڈر والی سوچ ہے نا ڈر والی سوچ ہے ہماری ٹیم میں اگر کلدیب یادب بھی ہمارے ملک میں ہوتا وہ زائے ہو جاتا زائے ہو جاتا شاداب آپ حسن بھئی یہ یاد ہے نا آپ کو ایشیا کپ کی ورلڈ کپ کی ایشیا کپ میں بھی جواز زیارف صاحب اور بڑے بڑے انیلیسٹ یہاں پہ آگئی یہ کہتے تھے شاداب is a part and parcel of this team جی اس کو نہیں ہی لانا ایشیا کپ کے بات دیکھنا ہے پھر ورلڈ کپ میں یہ بات کہ شاداب کو نہیں ہی لانا ورلڈ کپ کے بات دیکھنا ہے یار اس کے بعد چھے مہینے ہوگے اب اگلا ورلڈ کپ ہے اور آپ پھر یہی بات کر رہے ہیں پاکستان کی نہیں میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ پچھلے اگر تین آئی سی سی جو ایونٹس ہوئے ان کو دیکھا جائے تو دوزار تئیس والا ورلڈ کپ کیونکہ وہ اڈی آئی تھے تو وہاں پر وہ شاداب کی رسٹ پرفارمنس تھی وہاں پر شاداب کو نہیں لیکن دوزار اکیس اور دوزار وائیس کے ورلڈ کپ میں شاداب نے اچھا پرفارمنس کی اور کنڈیشنز دیکھیں اب ویسٹ انڈیز میں آئیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاداب کا تھوڑا قد بڑھ جائے گا کیونکہ ان کنڈیشنز میں جہاں گیند پڑھنے کے بعد نیچے رہتا ہے لیکسپینرز کا بول بالا رینے والا دیکھیں آپ جتنے بھی آپ دیکھیں انڈیا سے ہم دسترز کر رہے ہیں کہ چار سپینرز کے ساتھ وہ آئیں اس کے بعد سنیٹر جیسے بولر وہ امپروف کرنا ہے ڈے بڈے نیزلینڈ کے بولر مہراج کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی سٹیٹس نکال کے دیکھیں گے ہم تھرواؤڈ ورلڈ کپ پر فوکس ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون ٹیم ہے کس طرح سے سپینرز کو لے کے آئے ہیں اپنی ٹیم میں اور ہم شاداب پہ ایک ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسیے کپ میں اسامہ پہ ذکر کرتے رہے ہیں تو ایک وہ پاکستان کی ٹیم جو جہاں پر لیجنڈری ریوائیول شروع ہوا تھا سپینرز کا اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ وہ جنون سپینرز تھے اب ہم کوشش کر رہے ہیں اسنین بھائی پہلے میں آپ نے کہا کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے کھلاری کو کھلائے جائے جو تھوڑی بہت بیٹنگ بھی کر لے ایسے ہی ہے میں نے پہلے یہ بات کہہ دیا جو بولنگ پہلے جو مین رول ہے اس کا وہ کر رہے ہیں اس کے بعد بیٹنگ تو ان کنڈشنز میں آپ کو شاداب کے ساتھ جانا چاہیے سپینرز کا قد بڑھ جاتا ہے جب آپ ویسٹ انڈیز میں آتے ہیں سپر ایٹ اپنے ویسٹ انڈیز میں کھیلنا ہے سیمی فائنل فائنل اگر پاکستان ٹیم کوالیفائی کرتی ہے تو یہی پر کھیلے گی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ اماد وسیم ان کی کرائٹیریہ جو ان کی جو کیٹیگری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے گیند بازی کرتے ہیں اماد وسیم آپ کو ضرورت پڑھیں گے شاید نئے گیند کے ساتھ پیچ میں آپ ایک قد اوپر ان سے پڑھیں گے لیکن اماد بھی تو انجن ہوگئے اس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو کلوز کر کے اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے احمد حصیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین وزاہ تھا اس ویلوگ سے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ